السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھوڑی سی بنی اسرائیل کی تاریخ لیتے ہیں ان کا روج و زوال لے لیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت حاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا عبرانی نام تھا بنی اسرائیل اور یہ تاریخ ضرور آپ کے پاس ہلکی پھلکی لکھی ہوئی ہونی چاہیے تاکہ ہم سب اگر کسی کو بتائیں تو ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے تو عبرانی نام اسرائیل تھا اور یہ بنی اسرائیل کیوں پڑا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اور شروعی سے بنی اسرائیل بارہ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام کا عبائی بطن جو وہ عراق تھا پھر وہ عراق سے ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہو گئے سفر عجرت کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ اور حضرت حجرہ علیہ السلام سے شادیاں کی آپ کی چھوٹے بیٹے حضرت عساق حضرت سارہ کے بطن سے تھے جبکہ بڑے بیٹے حضرت اسرائیل حضرت حجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کے جدہ امجد بھی ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بڑے بے اور حضرت حجرہ کو مکہ میں لاکر آباد کر دیا جبکہ خود حضرت سارہ اور حضرت اسرائیل کے ساتھ فلسطین میں ہی آباد ہو گئے حضرت اسرائیل کے بیٹے یعقوب تھے ان کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت یوسف تھے جو کہ مصر میں بہت بڑے سرکاری عہدے پر فائز تھے تو بنی اسرائیل ان کے دور میں مصر میں جا کر آباد ہو گئے اس دوران میں اس قوم کی ہدایت کے لیے بہت سے پیغمبر آئے جن میں سے کچھ پیغمبروں کے نام ہمارے سامنے آتے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام بہت مشہور ہوئے تھے بنی اسرائیل ایک طویل مدد کی اسائشوں اور بادشاہت کے بعد کپٹیوں کی غلام بن گئی مصریوں نے ان کو غلام غلام بنا دیا آزادی ان کی ختم ہو گئی اور ایک لمبے عرصے تک یہ غلام رہے کئی سو سال کا بیچ میں واقع آتا ہے اس کے بعد ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ان کو کپٹیوں کی غلامی سے آزاد کروا کر بحر احمر کے پاس واپس فلسطین لے آئے یہاں پر آپ اور آپ کے بھائی حارون علیہ السلام ایک طویل مدد تک بادشاہ رہے اور پھر اسی طرح جب وادیتی میں ان کو رکھا گیا تھا وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی تھی اور اس کے بعد حضرت یوشہ بن نون کا نام آتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ لوگ فلسطین میں حکومت ہوئی اس دوران ان پر اللہ کی طرف سے بہت زیادہ نعمتیں نازل ہوئیں مگر انہوں نے ان کی قدر نہ کی اور ان پر بہت سے نبی بھی بھیجے گئے انہوں نے ان کا بھی انکار کیا بہتوں کی حکومت کو قبول کر لیا بہت ساروں کی حکومت کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا انہوں نے قتل بھی کر دیا پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے دو باپ بیٹوں کے ساتھ ان کو پھر قوت اور طاقت دی ان میں ایک حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ان کو عزت بکشی گئی تھی اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نومی صدی میں فلسطین کے بادشاہ اور پیغمبر تھے کے بعد دس اسرائیلی قبائل نے کس کی مخالفت کر دی حضرت سلیمان علیہ السلام تھے ٹوٹل کتنے قبائل تھے بارہ تو ان میں سے دس کدھر چلے گئے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی انہوں نے نفی کر دی دس ایک طرف ہو گئے دو ایک طرف ہو گئے ان قبائل نے ان کی مخالفت کی اسرائیلی کے مشرقی علاقے میں الیدہ سے اپنی حکومت قائم کر لی پانچ سو سنتیس قبل مسیح میں بابل اور نینوہ کے حکمران فلسطین پر چڑھ دوڑے وجہ کیا تھی ٹوٹ گئے نا دو ایک طرف چلے گئے دو قبیلے اور دس قبیلے دوسری طرف چلے گئے جو دو قبیلے ایک طرف گئے تھے ان میں بنیامین کا قبیلہ اور یہودہ کا قبیلہ یہ دو ایک طرف ہو گئے تھے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ادھر رہ گئے اور باقی دس قبیلے جو تھے وہ دوسری طرف چلے گئے مشرقی اسرائیلی علاقے میں انہوں نے اپنی الیدہ حکومت قائم کر لی پھر بابل اور نینوہ کے حکمرانوں نے فلسطین پر آ کر بنی اسرائیل کو قتل کیا ہزاروں کو غلام بنایا اپنے ساتھ لے گئے تو سب سے بڑا کام کیا ہوا پہلے کتاب چھوڑی اور اس کے بعد کیا ہوا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اکٹھے تھے تو طاقت تھی اور قوت تھی کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی ان کی طرف دیکھتا ٹوٹے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر دیکھے کیسے توڑا کہ ان کو ہزاروں کی تعداد میں پھر غلام بنایا گیا ان کی تمام طورات جلا دی گئیں بہت بار ان کی طورات جلی پھر آپ دیکھیں کہ ان کو غلام بنا کر وہ ساتھ بھی لے گئے قرآن پاک میں بار بار اس کا ذکر آیا اور ایک تو پوری صورت بنی اسرائیل ان کے نام پر آگئی پھر یہ قوم بہت زیادہ امیر تھی مگر دنیا کے مختلف علاقوں میں مقیم تھی انیس سو سترہ میں برطانیہ نے ان سے وعدہ کیا کہ فلسطین میں ان کی ازاد حکومت قائن کر دی جائے گی جو آج آپ حکومت دیکھتے ہیں یہ انیس سو سترہ میں برطانیہ نے ایک قرارداد منظور کی تھی اور اس میں ان کو کہا تھا کہ ہم تم لوگوں کو ایک ایسی زبردست حکومت دے دیں گے اور کہاں دیں گے یہی فلسطین میں دیں گے دیکھیں اصل وطن تو ان کا یہی تھا یہ تو ان کو بعد میں نکالا گیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے تو برطانیہ نے وعدہ کیا کہ فلسطین میں ان کی ازاد حکومت قائم کر دی جائے گی لیکن اسرائیلیوں نے برطانیہ کے وعدہ پورا کرنے کا انتظار ہی نہیں کیا فلسطینیوں پر بے انتہا ظلم کیے مظالم کی انتہا کر دی اور فلسطینیوں کو ان کے علاقوں سے نکال دیا اور اپنے طور پر انہوں نے آزادی کا اعلان کر دیا اور اول روض سے ہی بنی اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والی طاقتوں نے اسے تسلیم کر دیا کون تھا ان کے پیچھے برطانیہ تھا امریکہ تھا رشیہ تھا یہ تین بڑی قوتیں جن کو آپ اس وقت دنیا کی بڑی قوتیں کہہ سکتے آج بھی کہہ سکتے ہیں اور سب سے بڑی قوت رشیہ تھی اس وقت تو یہ تینوں ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور ان تینوں نے ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا یہ جو آج آپ کو اسرائیل نظر آ رہا ہے یہ کوئی اتنا پرانا نہیں انیس سو سترہ میں قرارداد منظور کر کے فلسطینیوں کو وہاں سے مار مار کر اور مظالم ڈھاڑھا کر نکالا جا رہا ہے اور اب آپ ذرا فلسطینیوں کے دل کا حال دیکھ لیں کہ آپ بتائیں یہ کون سا سال چل رہا ہے دو ہزار تئیس چل رہا ہے میں آپ کو کون سا بتا رہی انیس سو سترہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اب آپ کو سمجھ آتا ہے ہسٹری پڑھنا کتنا ضروری ہے یہ فلسطینیوں کا خون آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنے سالوں سے بہایا جا رہا ہے سو سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے اور شروع کے ان کے مظالم آپ مختلف لوگوں کو تو جانتے ہیں جنہوں نے اس تحریک میں حصہ لیا جو آگے نکلے ہم کشمیریوں کا تو کہتے ہیں کشمیری تو آ کر بہت بعد میں جو تھے ان کے اوپر تکالیف آئے لیکن ان کو بھی پچھتر سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا پچھتر چھتر سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور مسلمان ہے نا کوئی دیکھیں پوچھنے والا نہیں ان کے پیچھے کون آگئی ان کے پیچھے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آگئی انہوں نے ان کو مان لیا اور پھر کیا کیا کہ ان کو مان کر ایک ملک بنانے کی اجازت دے دی حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد جب ان کی حکومت دو ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی تو یہ خاندان اس ریاست کا مالک ہوا جو یہودیہ کے نام سے موصوم تھا حضرت سلمان علیہ السلام والا جو ایریا تھا وہ یہودیہ کے نام سے ہو گیا اور جو دوسری حکومت تھی جو دس قبائل دوسری طرف گئے تھے وہ سامریہ کے نام سے مشہور ہوئے تھے پھر سامریہ کو برباد کر دیا گیا ابھی جو میں نے آپ کو بتایا پانسو سترہ والا تو سامریہ کو برباد کر دیا گیا بلکہ اسرائیلی قبیلوں کا نام و نشان بھی مٹا دیا گیا دس قبیلوں کا نام و نشان مٹ گیا جو کہ اس سیاست کے بانی تھے اس کے بعد یہودہ اور بنیامین کی جو اصل تھی وہ باقی رہ گی یہودہ اور بنیامین کدھر تھے حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف اس طرح یہودہ کے لفظ کے غلبے کی وجہ سے ان پر یہودی ہونے کا اطلاق ہونے لگا اور یہودہ آپ کو پتہ ہے کون تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے یہ پہلے دس بھائیوں میں سے ایک بھائی تھے جن کا نام یہودہ تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہ ان میں سے تھے کہ جو کہتے تھے میں نہ مانوں کوئی بات ماننے پر نہیں آتے تھے یہ آگے سے وہی نسل ہے یہ بھی کہتی ہے میں نہ مانوں تکبر غرور جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو سب نے سجدہ کیا تھا اس وقت روایات سے ملتا ہے کہ یہودہ نے بھی سجدہ کیا تھا لیکن ساتھ ہی سجدے سے اٹھتے ہی یہودہ نے اپنے بھائیوں کو ساتھ ہی کہہ دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یوسف کا نام و نشان نہیں رہے گا اور پوری دنیا یہودہ کے نام سے پہچانی جائے گی یہ اس وقت اس نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا اور کیوں کیا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں وہ کام کروں گا جو کام کوئی اور نہیں کر سکتا اور پھر اس کے قبیلے نے وہ سارا کام کیا وہی بغض وہی اناد وہی تکبر آپ دیکھیں جتنا تکبر یہودیوں کے اندر ہے وہ آپ کو کہیں اور پر نہیں ملے گا اور وہ اسی تکبر نے پھر ان کو برباد بھی پھر کر دیا پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے مذہب کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا اپنے مذہبی دھانچے کو بری طرح پامال کر دیا اور وہ دھانچہ جو صدیوں میں تیار کیا تھا وہ یہودیت کا دھانچہ کہلانے لگ گیا وہ کہلانے لگ گیا کہ یہودی اس پر عمل کریں گے جب حضرت دعود علیہ السلام نے انتہائی طاقتور جالوت کو قتل کیا تھا تو فلسطین کے بادشاہ سول نے حضب وعدہ ان کی شادی اپنی بیٹی سے کر دی تھی سول کے مرنے کے بعد حضرت دعود علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے حضرت دعود علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے فلسطین کے بادشاہ بنے کون حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی نے جن اور ہر طرح کے جانور حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع کر دیئے نو سو بائیس قبل مسیح سے نو سو اکسٹھ قبل مسیح کے دوران حضرت سلمان علیہ السلام نے مسجد اقصہ جنوں کی مدد سے تعمیر کروائی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادتگاہ بنائی تھی پانسو چھہسی قبل مسیح میں یہ ریاست دو حصوں میں تقسیم ہو گئی جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا جنوبی علاقے پر بابل کے لوگوں نے قبضہ کر کے عبادتگاہ مسمار کر دی بنی اسرائیل کو نکال کر اپنا غلام بنا دیا اس کے بعد سو سال کے بعد بنی اسرائیل واپس آئے انہوں نے اپنی عبادتگاہ واپس تعمیر کرنا شروع کر دی مگر اس جگہ پر تعمیر نہیں کی جہاں پر حضرت سلمان علیہ السلام نے عبادتگاہ بنوائی تھی کیا وجہ تھی وہ جو ٹوٹے پوٹے تھے نا وہ جو تھوڑے بہت بچ گئے تھے اس جگہ پر اصل جگہ پر نہیں بنائی جیسے آپ دیکھیں کے بعد میں خانہ کعبہ بھی اس طرح سے نہیں بنا تھا جو اصل تھا ہے آج بھی خانہ کعبہ ویسے دوبارہ تعمیر نہیں ہوا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تھی خانہ کعبہ میں پہلے دو دروازے تھے آپ صیرت پڑھ کے دیکھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو دھا کر دوبارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے اس کی امارت بنائی تھی میں سیم ویسی امارت بنا دوں لیکن مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ پھر لوگوں کے ہاتھوں میں یہ خانہ کعبہ مزاگ بن جائے گا پھر جو حکومت آتی وہ اپنی پسند اپنی مرضی سے کبھی ادھر دروازہ نکالتی کبھی ادھر دروازہ نکالتی کبھی کھڑکی بنا دیتی کبھی کچھ کر دیتی اور دلائی کیا دیتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی اس تعمیر کو دوبارہ لے کر نہیں آئے وہ تعمیر خانہ کعبہ کی بالکل مختلف تھی خانہ کعبہ کا ایک انٹرنس کا دروازہ تھا اور ایک باہر نکلنے کا دروازہ تھا اور پھر یہ تعمیر بعد میں ہوئی تھی انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو ہم اس کی ہسٹری بھی آگے جا کر پڑھیں گے اور اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کام اپنے کیسے کیسے بندوں سے لیا کہ جن کو دنیا آج تک پسند بھی نہیں کرتی ایسے ایسے بندوں سے لیا اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ مزید اقصہ کی تعمیر بھی جو انہوں نے بعد میں کی وہ کس پر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے طریقے پر نہیں کی پھر انہوں نے اپنی مرضی سے مزید اقصہ کی جو ہے وہ تعمیر کرنا شروع کر دی تین سو تیتیس قبل مسیح میں سکندر اعظم نے اسے یونان کی سرزمین میں شامل کر لیا یہ جتہ فلسطین کا علاقہ تھا اور بنی اسرائیل کو پھر وہاں سے نکال دیا ایک سو پینسٹ قبل مسیح میں بنی اسرائیل نے بغاوت کر کے ایک یہودی سلطنت کی بنیاد رکھ لی اس کے بعد یہودی ریاست پر سلطنت روم کا قبضہ ہو گیا پھر روم نے ان کو جو تھا وہ مارا پھر یہودیوں نے ستر عیسوی میں بغاوت کی مگر اسے شہنشاہ ٹائٹس نے کچل دیا اور یہودیوں کی عبادتگاہ کو مسمار کر کے انہوں کو نکال دیا اور یہ جو ٹائٹس نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا یہ اتنا خوفناک حملہ تھا کہ ان کے پاس جو آخری تورات تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی وہ تک بھی جلا دی گئی تھی کوئی جگہ ان کی باقی نہیں رہی تھی کوئی عبادتگاہ یہ اتنا خوفناک حملہ تھا کہ آپ سمجھے کہ ایک طرح سے یہودیت پوری دنیا سے ختم کر دی تھی اس نے لیکن بعد میں یہ پھر وہ جو غلام تھے آپ دیکھیں ذرا آپ ان کی ہسٹری دیکھیں کہاں کہاں سے یہ نکل نکل کر آئے اور کس کس طرح سے یہ نکل کر آئے اگر ہم خلی یہ ہسٹری پڑھ لے تو آپ دیکھیں کہ ہمیں ان کے بارے میں سب پتا چلے گا اور یہ قرآن پاک کی آیتیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں یہ آیتیں بھی ہماری سمجھ میں آئیں گی پھر اس کے بعد روم کے بادشاہ ہیدریہ نے ایک سو اٹھارہ تھا ایک سو اٹھتیسی اسوی میں یہودیوں کو شروع میں بیت المقدس آنے کی اجازت دے دی مگر جیسے ہی یہودیوں نے بغاوت کرنا شروع کی تو پھر اس نے بغاوت کرنے پر بیت المقدس کے شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اب یہ ہیدریہ کون تھا روم کا بادشاہ تھا بڑی اس نے شرافت کی ان کے ساتھ لیکن انہوں نے آ کر پھر بغاوت شروع کر دی تو پھر اس نے کیا ایفیکٹ دکھایا کہ اس نے پھر ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کیا اور عبادت گاہوں میں سب سے بڑی عبادت گاہ کونسی تھی بیت المقدس اس شہر کو مکمل طور پر اس نے تباہ کر دیا یہودیوں کو غلام بنایا شہر بدر کر دیا یہودیوں کا بیت المقدس میں آنا ممنوع کر دیا اور ممنوع قرار دے دیا سن چھے سو چودہ عیسوی سے چھے سو چوبیس عیسوی تک پلسطین پر پھر ایرانیوں کی حکومت رہی جنہوں نے یہودیوں کو عبادت کرنے کی پھر کھلی کھلی چھٹی دے دی مگر انہوں نے مزید اقصہ میں عبادت نہیں کی پھر یہودی مزید اقصہ کی طرف نہیں گئے بلکہ کیا کیا انہوں نے عرب سائیوں پر بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد بعض انستانیہ حکومت آئی جنہوں نے چھے سو چھتیس عیسوی میں اپنے مذہبی بیشوا کے کہنے پر بغیر جنگ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو محافظ اور امن کا پیغمبر بنا دیا بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کی تعمیر چھے سو انتالیس عیسوی میں کی اور اسی جگہ پر تعمیر ہوئی جہاں پر حضرت سلمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی تھی چھے سو چھتیس سے لے کر انیس سو اٹھارہ تک یعنی چھے سو بیاسی تک یہ تمام فلسطین پر جو تھا وہ مسلمانوں کا راج رہا اور اس تمام راج میں اردن بھی شامل ہے اس جگہ پر مسلمانوں کی حکومت رہی سوائے چند صلیبی جنگوں کے کچھ صلیبی جنگیں بیچ میں آئیں تھی مسلمانوں کی حکومت کے دوران اور ان صلیبی جنگوں میں کچھ عرصہ کے لیے یہ فلسطین جو تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے گیا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حکومت اتنی بڑی تھی اتنی بڑی تھی اور پھر یہ جو دوبارہ بیت المقدس بنا ہے یہ اسی تعمیر پر آیا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہی تعمیر کروائی تھی اور آج بھی بیت المقدس اسی تعمیر پر ہے صرف اور صرف انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو آپ کو میں اس کی پرانی تعمیر دکھاؤں گی صرف اور صرف ایک دیوار پرانی تعمیر کی بیچ میں موجود ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی مسمار نہیں کی اور وہی ایک دیوار بچ گئی تھی آج بھی وہ دیوار بیت المقدس میں موجود ہے آج بھی یہودی اسی کے پاس کھڑے ہو کر اپنی تمام حاجات اور تمام مناجات کرتے ہیں اپنی عبادتیں بھی وہاں پر کرتے ہیں اور وہ اتنی پرانی دیوار ہے کہ آپ کو انشاءاللہ جب آپ کو دکھائیں گے تو آپ دیکھیں کہ اس کو بڑی مشکل سے آج بھی کھڑا کیا گیا دیوارے کڑیا کھا جاتا ہے اسے اور وہاں پر یہودی وہ اپنا سارا جتنا بھی عبادت کا جتنا بھی کام ہے وہ وہاں پر کرتے ہیں وہی پر اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتے اور آپ دیکھیں کہ آج مسلمانوں پر بیت المقدس میں کبھی جمعہ بن کر دیا جاتا ہے کبھی مسلمانوں کو این رمضان میں روزے کی حالت میں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے کبھی ان کو مار مار کے مسجد سے نکال دیا جاتا ہے کبھی ان کو نماز نہیں پڑنے دی جاتی کبھی تراوی نہیں پڑنے دی جاتی اس کی بھی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ یہ یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس پر ہمارا حق ہے کسی اور کا حق نہیں ہے اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں امامت کروائی وہ کمرہ آج بھی وہاں موجود ہے مسلمانوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی اور خوبصورت اور ایک جسے آپ کہیں تاریخی امارت گاہ مسلمانوں کے لیے بھی یہ بہت مقدم اور تعظیم والی جگہ ہیں لیکن یہ مسلمانوں کو وہاں پر آرام سے بیٹنے نہیں دیتے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا کہ ان کی ساری ہسٹری اسی بیت المقدس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہیں پر ان کو روج ہوئے یہیں پر ان کو زوال ہوئے اور مسلمانوں نے بھی اس فلسطین میں کم از کم سو سال سے زیادہ کی حکومت کی لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے بھی اپنے عروج کو زوال کی طرف لے کر آئے اگر یہ زوال نہ کی ہوتا تو آج دنیا کے بہت بڑے بڑے علاقے مسلمانوں کے پاس تھے اور آج بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ بہت بڑے بڑے علاقے آج بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو قائم و دائم رکھے اور اللہ سبحانہ وتعالی تمام مسلمانوں کو بلندیاں اور تمام مسلمانوں کو اور عالی اور عرفہ مقام اتا فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جس طرح ان کے اوپر بار بار جو غلامیاں آئیں بار بار ان کو غلام بنایا گیا ابھی تو آپ کو پوری طرح سے بتایا نہیں گیا انشاءاللہ کبھی آپ ڈیٹیل ان کی ہسٹری پڑے ان کو پورے پورے آپ اون سمجھے پورے پوری بھٹیاں بنا بنا کر ان کو پورے پورے بڑے بڑے ان لالک ان کو جلایا گیا جی بلکل ان کا تیل نکالا گیا ان کو جلایا گیا ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا اور یہ سب کچھ برطانیہ ہی کرتا تھا جو ان کو جلانے کا کام کیا گیا تھا نا وہ سارا برطانیہ نہیں کیا تھا اور پھر اس کے بار برطانیہ نے ان کو حکومت بھی دے دی کیونکہ برطانیہ نے ان پر مظالم بھی بہت ڈھائے ہوئے تھے اور بہت کچھ کیا تھا تو پھر ان کو حکومت بھی دے دی تو آپ یہ دیکھئے کہ آج اگر وقتی طور پر ان کی حکومت ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے امام مہدی کے آتے ہی پوری دنیا میں انشاءاللہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی اور انشاءاللہ ان کا آخری زوال بھی پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ